موسیقی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہاید رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محمد جرفان کی طرف سے سلام قبول ہو دوستو آج میں آپ کو بنانے کی طریقہ سکھا ہوں گا پھینیاں پھینیاں گھر میں کس طرح آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں دوستو آپ میرے ترکی کو فالو کریں انشاءاللہ آپ جدی جیدی گھر میں آسانی سے بنا سکیں گے پھینیاں تو دوستو سب سے پہلے جب میں لے رہا ہوں میرے پاس یہ گھی ہے تقریباً تین پاؤ میرے پاس گھی ہے اس کے بعد دوستو میں لے رہا ہوں ایک ٹیبل سپون میدے کا ایک ٹیبل سپون کان فلور کا دوستو سب سے پہلے میں اس گھی کو گرم کروں گا میلٹ کروں گا میلٹ کر کے پھر اس کو پھر تھنڈا کریں گے یہ تو میرے پہلے پھر دوستو ایک پین میں نے آگ پہ چڑھا دیئے اس کے اندر میں نے گھی ڈال دیئے تقریباً دس سے پندر میٹ میں گھی کو میلٹ کروں گا اس کے بعد اس کو تھنڈا کروں گا تو ملیں گے دوستو گھی تھنڈا ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن 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 تو ہم دوستو گھیہ کو میں نے میلٹ کر کے اس کو ایک بہول میں ڈال دیا تھنڈا کر کے اس کے بعد اس کے اندر دوستو جو میدہ میں دعول گے تراؤنگے اور دوستو اس کے اندر ہم کاند پرر جی دوستو اس کو ہاتھوں کے مدل سے ہلاتے رہیں گے یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے جی دوستو یہ دیکھیں جیس جیس میں ہلا رہا ہوں یہ ساتھ ساتھ یہ جمتا جا رہا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہ آپ کی طرف سے انہام ہوتا ہے ہمارا ہماری حصلہ فضائی ہوتی ہے جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ہماری بھی یہ کوشش ہوتے ہیں ہم بھی آپ کو ایزی ریسپیز دیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ کافی حطہ گاڑا ہوگی آپ اس کو ایسے کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ بلکل اس کو ہم نے گاڑا ہی کر لی کافی محنت طلب ہے لیکن چیز جو بنتی ہے وہ مزہدار بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ اس کے دیکھیں یہ کنڈیشن آگی یہ دیکھیں گاڑا ہوگیا ہے اب اس کو میں ایک بول میں ڈالوں گا تقریباً ایک دن کے لئے اس کو ریسپ لیں گے پھر انشاءاللہ ملیں گے کن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دوستو ہم پینیوں کی ڈو بنائیں گے میں آپ کو آسان طریقے سے بتاؤں گا بلکل کمرشل طریقے سے بتاؤں گا جو گھی ہم نے بنائے تھا وہ ہمارا گھی سیٹ ہو گئے ڈو بنا گے پھر ہم آگے آگے کا پروسس کریں گے دو جو میں بنانا سکھا رہا ہوں یہ بلکل آسان طریقے سے بنانا سکھا رہا ہوں جو چیز ہم نے لی ہے یہ میرے پاس ایک کلو میدہ ہے اس میں سے تقریباً میں ایک کلو نہیں ڈالوں گا تقریباً آٹھ سو گرام اس میں سے میں میدہ ڈالوں گا اس کے بعد دوستو یہ پانی ہے یہ تقریباً ساڑھے چار سو گرام میرا پانی لگے گا انڈو بنانے کے لئے اس کے بعد دوستو تھوڑا سا سالٹ لے رہا ہوں یہ اوپر کوٹنگ کے لئے تھوڑا سا آئل لے رہا ہوں جو اوپر کوٹنگ کریں گے ہم آٹھے کے جب ریسٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو یہ سالٹ یعنی کے نمک لے رہا ہوں اس کے بعد دوستو یہ میدہ اس کے اندر میں میدہ آٹھے کر رہا ہوں یہ تقریباً آٹھ سو گرام ایڈڈ کر رہا ہوں اس کے اندر میدہ بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو سب سے پہلے ہم جو نمک ہے اس کو مکس کر لیں گے آٹے میں تاکہ نمک کے ذرے پورے میدے میں پھیل جائیں دوستو اس کے دوز زیادہ سخت نہیں بنانی زیادہ نرم نہیں بنانی دو کم نے بلکل درمیانہ بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالیں گے دوستو جتنا اچھا آٹا زیادہ اچھا گون دیں گے پھین یہ اتنی ہی اچھی بنیں گی کوشک کریں اپنے ہاتھ جو ہے وہ تھی درہ بھاش کر لیں کیونکہ اگر ہاتھ پہ گلاز ڈالیں گے تو گلاز بھٹ جاتے ہیں اس لیے میں گلاز کا استعمال نہیں کر رہا جی دوستو یہ دیکھیں جتنے جتنے میں اس کو جیسے ہاتھ سے اس کی ملائی کریں گے ہاتھ سے اس کو گون دیں گے اتنا یہ نرم ہوگا دوستو اس کو اس طرح گول کر کے اس شیف میں اس کو کر دیں گے اس کے بعد اس کو فائل سے گریز کریں گے تاکہ اس کے اوپر جو جلی سے آجاتے ہیں وہ نہ ہے اور اس کو کور کر کے تقریبا پندرہ سبیس میں ڈرخ دیں گے دوستو دیکھیں یہ دیکھیں آٹا بلکل نرم سا ہو گیا ہے پھر اس کو تھوڑا سا گوند لیں گے کوشی کریں اس میں جوڑ نہ رہیں جوڑوں کو آپ نے بلکل ختم کرنا ہے آٹا آپ کا زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے یا زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے بلکل درمیانا آٹا ہونا چاہیے تاکہ بھینیاں آگے جا کے ہمارے جو بھینیاں وہ اچھی بنیں آٹا ہمارے سا ٹھو گیا ہے دو اس کے ہم چار پیڑے بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو پیڑے بن گئے اب اس کو کفر کر کے پانچ منٹ پھر رکھیں گے اس میں سب گول سراف اس طرح کریں گے یہ دوستو کفر کر کے پانچ منٹ کے لئے پھر رکھیں گے جو یہ بیٹر تیار کیا تھا یہ میں نے اس کو پہلے میں دکھایا تھا آپ کو یہ بیٹر ہے ایک دن پہلے یہ اب سخت ہو گئے اور پھینی بناتے وقت دوستو یہ خیال رکھیں کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر گرمی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو یہ جو گھی ہم نے بنایا تھا یہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر اپلائے کرتے رہیں گے آپ نے بل دینا ہے اس کو اس طرح جتنا یہ اس کے اندر گھی جذب ہوگا جتنا اس کے بل اچھے آئیں گے اتنے یہ پھینی زبردست بنے گی جو اس کی سوئی ہیں وہ بہت زبردست بنے گی یہ گھی ساتھ ساتھ اس کے اندر اپلائے کرتے رہیں گے یہ دیکھیں دوستو اس طرح اس طرح بل دیتے ہیں گے اس کو فدہ رکھ دیں گے گھی اس کے اندر بھی ہمیں گی اپلائے کرنگے جو گھی ہم نے بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر یہ گھی اپلائی کر دیا ہے اب میں اس کو تھوڑے دیر اور رسل دوں گا اس کے بعد ہمیں اس کے لچھے بنائیں گے دوستو اس کے بعد دوستو جو اب جو لاس چیز ہے وہ اس کی جو لچے ہوتے ہیں اس کی وہ بناتے ہیں باریک باریک سے ایسے دیرے دیرے ہاتھوں سے دوستو یہ دیکھیں بڑا سارا یہ لچہ بن گیا ہے دوستو ہاتھ کے مدد سے اس کو ایسے توڑ لیں گے اس کے بعد اس کی یہ لچے سے بنائیں گے کام ٹیکنیکل کام ہے مشکل کام نہیں ہے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی اب دوستو چلتے ہیں اپنی فرائنگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو کو میں نے آگ پچڑا دیئے یہ گرم زیادہ نہیں ہے نارمل گرم ہے اس کے بعد ہم دوستو یہ اپنے لچے اٹھائیں گے دوستو جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اس کو روٹی کی طرح اس لچے کو بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ڈال لیں گے آج دوستو میں نے بالکل نارمل کی ہوئی ہے زیادہ آج نہیں کی ہوئی زیادہ اگر آج کریں گے تو یہ جل جائیں گے جی دوستو یہ دیکھیں بلدہ زبردست اس کا کلر آگیا اب اس کو نکال لیں گے سائیڈ پلٹیں گے جی دوستو یہ اب اس کا کلر آگیا اب اس کو نکال لیں گے اب دوسری ڈال لیں گے جی دوستو ایک یہ بھی طریقہ ہے آپ پلیٹ میں ڈال کر اس کو اس طرح آپ تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں تاکہ آپ یہ درتے ہیں کہ ہاتھ میں ٹوٹ نہیں جائے پلیٹ میں ڈال کر آپ اس کو اس طرح اس کو کر کے روٹی کی شکل دے کے جب اس کو اٹھا کے پھر بعد میں آپ کڑھیں میں ڈال دیں گے دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے بڑا زبردست طریقہ ہے اس کو نکال لیں گے یہ ہمارا پگیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ دیکھیں ہماری پھینی بن کے ریڈی ہے بہت زبردست ہے دوستو آپ اس کو رمضان شریف میں بنا کر رکھ لیں آپ اس کو افتاری میں یوز کریں بڑی زبردست چیز ہے میں نے آپ کو آسان طریقے سے بتائیے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو مزاے گا تو دوستو بہت میند طلب کام ہے اور جب بنے گی انشاءاللہ پھر کھائیں گے اس کا سوادی باہر والی سے مختلف ہوگا اور جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور اس کو بنائیں اور بنا کر اپنا کاروبار کریں بلکل کم خرچے سے بنے گی انشاءاللہ پرافیٹیبل کاروبار ہے تو دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دیکھتے رہیے میرا فوڈ ٹیوب چینل اللہ حافظ